کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 20 یون تک گننے کی فصل میں کرنے والے تین مکھی کاریوں کے بارے میں یہ تین کارے میں آپ کو ایسے بتانے والا ہوں یدی آپ اس سمائے پر ان اوڑر کو کپ ریوک کر لیں ان اسپرے کپ ریوک کرنے اپنے گننے کی فصل میں اور جو کارے میں آپ کو بتا دوں یہ کارے آپ کر لیتے ہیں تو نہ کی آپ کے گننے کی فصل کے اندر کسی بھی طریقے کا روکہ اٹیک ہوگا نائی دوستوں آپ کے گننے کی فصل کے اندر کوئی دکت پریشانی آئے گی اور گننے کی موٹائی اور لمبائی لگتار بڑھا کر کے چلے گی تو جو کارے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو ویڈیو میں آپ پورا دیکھیں آپ کو ایک بہت اچھی اور جانکاری دینے کی کوشش کروں گا اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہے سسکرائب نہیں ہے کہ تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں جسے کہ آنے والی ویڈیو کوئی نوٹفیکیشن جل سے جارد آپ کو مل سکے جو کسان بھائی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ کسان ساتھ ہوں میرے جی میل آکان پر میسیج کر سکتے ہیں یا پھر کمنٹ میں میسیج کریں میں ان کو ریپلائی جرور دوں گا جسے کہ ان کی ساری سمجھوں کو میں حل کروں گا دوستوں اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی پریشانی ہوا کہ گننے کھیتی سمجھ نہیں تو میچ کی کھیتی سمجھ نہیں تو یا پھر ٹوماٹر کیتی بھائی گن کھیتی سمجھ نہیں تو ساری جی جان کریں میں آپ کو دے سکتا ہوں تو چلیے شروع کرتا ہوں سب سے پہلے جلوری کر یہ ہے کہ جون بھائینے تک ہمارے گننے کی پسل کے اندر میٹی چلنے کا جو کارہ ہے وہ شروع ہو جانا چاہیے دوستوں کیونکہ کچھ کسان بھائیوں نے اکٹوبر کے اندر گننے کی بہائی کی تھی کچھ کسان بھائیوں نے فروری کے اندر گننے کی بہائی کی تھی تو جن کسان بھائیوں نے اکٹوبر کے اندر گننے کی بہائی کی تھی ان کسان بھائیوں نے تو لگ بھگ اب تک میٹی چڑھا لی ہوگی اور یاد ہی انہوں نے میٹی نہیں چلائیے تو کرپیا بھی میٹی چڑھا لیں اور میٹی چڑھاتے وقت ہمیں کون کون سورور کو کی کتنی کتنی ماترہ دینی ہے دوستوں اس کے لئے میں ایک ویڈیو بنا کر کے دے چکا ہوں اسے میں آئی بیٹن پر دے دو رہا ہوں اور نیچے ڈسکرپٹن میں میں لنک شیئر کر رہا ہوں مجھا کر کے آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ میٹی چڑھاتے سمیں کون کون سورور رکھ ہمیں ڈالنے چاہیے دوسرا کار جو کسان بھائیوں اس سمائے پر گننے کی فسل کے اندر کر لینا ہے وہ ہے دوستوں فنگس کیونکہ کسان بھائیوں اس سمائے پر ہمارے گننے فسل کے اندر فنگس کا ٹیک شروع ہو جائے جن کا مہینہ چلنا ہے فنگس بہت بوری طریقے سے لگے گی فوکا بوئنگ جیسے بیماری ہمارے گننے کی بڑھوار روک جائے گی گننے کی فسل کے اندر بلکل بوری طریقے سے یہ روک آئے گا اور ہمارے پورے گننے کی فسل فنگس بیماری بیمار کر سکتی ہے تو اس سمائے پر ہمیں ایک سپرے کھننا ہے سپرے کسان بھائیوں آپ کو کاربینڈازیم پلس مینکو سے یہ پانسو گرام آپ کو لے لینا ہے اور لگ بک دیل سو لیٹر پانی میں گول کر کے کسان ساتھ مکس کر کے آپ اس سپرے اپنے گننے کی فسل پر کر دیجئے یہاں پہیسا کرتے ہیں دوستوں تو آپ کی گننے کی فسل کے اندر فنگس کا ٹیک نہیں ہوگا اور آپ کی فسل فنگس سے پہلے ہی بچ جائے گی اور یادی فنگس لگنے کے بعد آپ یہ کارے کریں گے تو بہت دیر ہو جاتی ہے آپ کی فسل اسے پروبائیت ہو جاتی کھرچ بھی بڑھ کر کے لگے گا تو اس کارے کو یادی آپ پہلے کر لیتے ہیں تو آپ کو کافی اچھے بنیفٹ دیکھنے کو ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائی ہو اس سمائے پر آپ جو آئے اپنے گننے کی فسل کے اندر ان پی کے کا سپری کر سکتے ہیں ان پی کے میں آپ انیس 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 لے لیجیے آپ پھر بیس دیس لے لیجیے اور ساتھیں کسان بھائی یہ آپ چاہیں تو ساگری کا یا پھر بائی ویٹا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کی ماترہ 500 مل پرتی لے کر 150 لیٹر پانی میں گھول کر اسپری کر دیجیے اور ان پی کے کی ماترہ ایک کلوگرام پرتی کل کساب سے لے لیجیے اور ان دونوں کو مکس کر کے اسپری اپنے گھنے پرسل کو سام کے سامنے اسپری کر دیجئے کیونکہ اس سمیہ پر جو ہمارا گھنے بہت تیجی کے ساتھ گروت کر رہا ہے اور گھنے اس سمیہ پر گروت کر رہا ہے اور ہم کسان ساتھ ساتھ مہینے اگر ایک سلام کچھ اوروڑا کچھ اسپری کر دیتے ہیں تو کسان بھائیوں جو گھنے کے جو تریلنگ ہے جو گھنے کے گروت ہے وہ اور تیجی کے ساتھ ہوگی اور ہمارا گھنے جو ہے آسانی کے ساتھ دوستوں اچھے وجن لے کر کے چلے گا جس سے کسان بھائیوں کو آنے والے ٹائم میں بہت اچھا منافع دیکھنے کو ملے گا تو کسان ساتھ یہ دو سے تین کار ہیں ان کاروں کو آپ کا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائیوں اس سمیہ پر سچائی کا بہت زیادہ دھیان دینا ہوگا پانی کا بہت زیادہ دھیان دینا ہوگا خیت کے اندر پانی کی کمی بلکل نہ ہونے تھے دوستوں لگ بھگ دس سے گیارہ دن کے اندر لگتار گھنے فصل میں پانی لگاتے رہے کیونکہ کمپریچر لگتار تین سے چار اپتوں سے آئی ہے اور ٹمپریچر ہائی ہونے کی کارار فصل کے اندر روگ بہت تیجی سے آ رہے ہیں اور کسان ساتھ یہ دی آپ سچائی تیجی سے کریں گے بار بار کریں گے تو گھنے فصل کے اندر روگ نہیں آگی کسان بھائی ہونے کافی زیادہ کھیتوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ گھنے فصل میں پودھیں اسٹریس میں جا چکے ہیں یعنی کہ تناہوں میں جا چکے ہیں اس سے گھنے فصل کے ایک دم بڑھوار رکھ سکی گئی کسان بھائی کافی زیادہ پریشانے اسپریہ لگا رہے ہیں پر ان کی کسان زیادہ گھنے فصل بڑھوار نہیں لے رہی بلکل بھی جیسے پائلے چل رہی دی تو اس سمیہ پر ہمیں ایک اور بات کو دھیان دے رہا ہوں کہ کسان ساتھیوں میں ہمیں اس سمیہ پر کوئی پلانٹ اسٹریس کانٹرولر کسان ساتھیوں میں اس پر کرنا ہوگا جیسے کہ کئی ساری کمپنیاں بناتی جیسے کہ یو پیل کا مکریرن نام سے آتا ہے اس کے علاوہ دوستوں کراپ میکس نام سے ڈوپونٹ کا آتا ہے بہت ہی اچھا اسٹریس تناہوں کو بہت ہی تیزی سے کسان ساتھیوں دور کروا دیتا ہے اس کے علاوہ جیو اگرو کمپنی کے سیپ ٹون ٹونک آتا ہے اس کو بھی آپ اپیو کر سکتے ہیں یا بائر کا ایمبیشن آتا ہے یا پھر سینینٹا کا ایسا بھی ہون آتا ہے ان ساری کسان ساتھی ٹونک پلانٹ ٹونک یہی کام ہوتا ہے کہ پودے اگر اسٹریس میں ہے تو پودے کوئی اسٹریس کو دور بھگائے گا اس کے ساتھ ساتھ گرنے کے فصل آپ کی کافی اچھی سپریے کرتے ہیں وقت پان سو میل آپ کو پرتی کر لینا ایک سو پچاس لیٹر پانی میں گول کر کے سپریے کرنا ہے جیسے ہی آپ سپریے کریں گے دوستو ماتر اچھے ساتھ دنوں بازی دیکھیں گے آپ کی گننک فصل کے لمبائی اور آل بہت ہی تیجی سے بڑھنے لگے گی موٹائی کافی اچھی طریقے سے آپ کی گننک فصل کے بڑھنے لگے گی اس کے ساتھ ساتھ جڑوں کو بہت ہی تیجی سے ہوگا جڑے کافی دور تک پیلیں گے اس کے ساتھ ساتھ دوستو پتیاں دیکھ چوڑی ہو جائیں گی جو گننک فصل میں مارے پیلا پن تھا پتیاں پیلی پڑھ شکی تو پروروفیل کی ماترہ بڑھنے لگے بجن کے جب پرکریہ بننا شروع ہو جائے گی جس سے گننک فصل کی پتیاں بھی ہری بھری ہو جائیں گی اور آگے جا کر دوستو ہمیں ایک اچھے ہوتھ پادن بھی دیکھنے کو ملے گا ان ٹانکس کو اپنے گننک فصل میں سپریے کرتے ہیں تو دوستو اپنے گننک فصل میں کل لیتے ہیں تمہیں ہنیٹ پچھنٹ شوٹک ساتھ کہتا ہوں آپ کی گننک فصل میں پیچھلے بار اس کے مقابلے اس وقت سے کافی اچھے ہوتھ پادن بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا پوکا بوئنگ جیسی خطرناک بیماری بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ کسان ساتھی پوکا بوئنگ یتنی خطرناک بیماری کہ یہ باری سے ایک بار ہو چکی ہے اور آپ کی کھیت میں لگ گئے اس کے لئے خرچ بھی آپ کافی زیادہ لگا دیں گے پر پوکا بوئنگ آسانی سے کنٹرول نہیں ہو پائے گی اور کسان ساتھی ہوں ہماری گننک فصل آگے جا کر بار بات بھی ہو سکتی ہے تو اس بات کا دھیان دیجئے کہ کوئی بھی روک ہو کسان ساتھی اسے کنٹرول کر لیں اس لئے پوکا بوئنگ کے لئے میں نے جو کاربینڈنزم پلس مینکوزپ کا سپریہ بتایا ایک ایک اکڑ میں ایک سو پچاس لیٹر پانیم گول کر کسپریہ کر دیں تو کچھ ایسے کار جدی آپ اپنے گننک فصل میں کل لیں جیسے مٹی چھڑا دیں اس سمائے پر تو آپ کی گننک فصل میں شورٹک ساتھ کہہ سکتا ہوں ایک اچھا ہوت پادنے 100% جرور سے جرور آپ کو ملے گا تو دوستے ویڈیو کیسا لگائے ویڈیو اچھا لگاؤ تو چینل سسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کریئے ملتے دوستے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ